بجار اب آپ کے سامنے شاہنشاہ فضائل و مصحب مخدوم سید علی نکی آف کانگ فضائل و مصحب محمد و عالم حمد بیان فرمائیں گے ایک دو اعلانات سمات فرمائیں اٹھارہ جیٹ کتی مئی بروز منگل گرزار حویلی علی رضا بادلہ کا نواب صاحب میں یہ ایک مجل سے اضاف رہی ہے یہ شبہ داری ہے جس میں اقوال حسین شاہ بجار علی عباس علوی چونیاں صدار وسیم عباس بلوچ عمران عباس کمی ملک منتظر مہدی اور دیگر ذاکرین علمائی کرام خطاب فرمائیں گے اکتیس مئی اٹھارہ جیٹ یہ پندرہ اپریل بروز جومہ امام علی رضا علیہ السلام مام بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام چونگی عمر صدو میں جشن ہو رہا ہے جس میں شوکت رضا شوکت حامدہ سلطانی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے شاہ نشائے ذکرین فضائل و مسائب جناب مخدوم سید علی نقی آف کانگ فضائل و مسائب محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے بلانتر سلوات تبت کرنسلت فاتح محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بھائی جن انصر اور بھائی جن کیسر دی اولاد ممالک دن دگنی را چوکنی ترکی اتا فرما تلیماتِ عالِ محمد تے پیرامن خومن دی تفیق اتا فرما بانی مجلس تے مرخومن دے درجات بلند فرما انا دی قبول تے خمیشہ رہن علی رحمت دا نزول فرما کری مالک جتنے ازادار پاک حسین دے حاضر ان شریح جات قبول فرما مالک شیعان علی نو مسجد آباد کرن دی تفیق اتا فرما بارے لحاظ سارے وارستہ ظہور چل فرما میرے کری مالک واسطہ اپنی رب و بیدہ اس نازو قدارے چالیون ولی اللہ پڑھ کے اس تے قائم رہن دی تفیق اتا فرما کری مالک کونی دیر نہ اٹھائیں گی نہیں دیر تیرا ولی علی نہ راضی ہو جائیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجہ آل محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت خوش نصیب یہ بندہ جرا زکر پاک دی زینت بندہ ہے جڑے بندیاں دا عقیدہ جو علی خلیفت بلا فصل ہے انہا قلوم اپیل کریسا جو ممبر پاک قلوم بغیر فاصلے دے مجلسے سے بیٹھا کرو جڑے نوجوان بیرا ہو زائمت فرمیسو دو دو قدم نظر اللہ تنیاز خوشائل ذرا پاک ممبر دے قریب آجاسو تاکہ جڑے مومن تھک کے انہیں سائی کا ڈن دے را دو پچھے آ کے بیون جن قریب آجاسو میں کچھ نہیں آگا تو آروں تھوڑے جب بھائی جنہ خود قریب آجاسو قریب آجاسو تے دب تو بھی محفوظ ہو سو بسم اللہ سد نشین محفل زیر کی سا وجہ نزول آیت خلقاتا مخدرات عسمت سائن سلطانہ دارائن عسمت دیلا و محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاک گوت دا لکب حسائی نے تو حل سانی یہ دہ رائے موزما دی ذات اقدس تے اکھی نوٹ کے اچھے آواز نال سلوات پڑھو خطیب امبر سالونین دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بی برکز ذات اک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو گناوان دی مافی واسطے ذکر فاق دی کبولیت واسطے سرکار قائم دی خشنودی دی خاطر بار دی کر سلوات دہ دیا ہوئی سلوات پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ والعلی العظیم بسم اللہ اوہی رقم آن رہیم قرآن دی ابتداو تے سلوات سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ 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 اکبر اللہ 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 بیسکا لکا بسم اللہ اللہ بلند سلوات اللہ یا عظیم یا علی اسلات و سلام سیاد امی ایلا مکی ایلا مدنی الکرشی سونی نبی دیزاو تے سونی سلوان سونی نبی دیزاو تے سونی نبی دیزام اول تی تا می سیدنا سونی نبی دیزاو تے سونی نبی دیزام محمد تو یہ ایسا موجزہ ہے جڑا قدی مکیا نہیں تھکیا نہیں چونکہ آج ہے ترائے رجب بلما رجب بانیان در جڑا حکم ہے پڑنا میں ہوا کجے لیکن میں حدیتاً عبادتاً ایک جملہ سرکار امام علی نکی علیہ السلام دے فضائل دا کھنا چاہیے مدینہ دا شہر دو سو چودہ ہجری مقام سوریہ جمعہ دا روز پانچ رجب بلما رجب دا ڈھی اللہ نے گودے سمانہ خطون اج امام مدی لڑی دے دسم موتی دا نظون فرمائے بڑی میر بانی جو مشکل گل میں شروع کی تھی ہے جی مشکل گل زاکر ہر کوئی پڑ سکتا ہے لیکن زاکر پڑ دے اس وستے نہیں جو تو اڈکل داد نہیں بھی تو ساہیبر تے بول دیو خندق تے بول دیو سرکار دی ولایت علیہ جملیاں تے داد دین دیو ایسی ہیں تقریران تے تو سی زاکر نال بول دے نہیں یہ میں نہیں آگ سکتا جو زاکر نومدہ نہیں چیڑا ذکر شبیر کر رہے اس نومدہ تے ہے نا بس تو آٹھے داد کو لوگو پڑ دے نہیں کہ میں پڑھوں میں نو سیون اور دوسرے کاسم نے جڑا حکم دیتا ہے وہ میرا مضمون ہے دوسرا پڑھنا میں ہوئے لیکن میں تمہیدن جملے اس دوباد میں فرض سمجھ دا جو کہ امام زمانہ دا میں سپائیاں تے بادشاہ دے دا دے دا دے دے دا دے دا دے شہادت تے آخری بندے دا حق بن دا ایک جملہ میں سرکار دی فضیلت دا ہوں تو جو ہے نا جی صاحبان دی سرکار دنیا تے آئے سورج دی ایک کرن دوسری نوا دیئے پہلے تو زمین تے ونج بلاوے بلاوے جڑے جڑے عدب نفیس ہو جڑے عدب تے بولن دیا دیئے سر چاوڑا دوسری کرن آ دیئے نہیں تو واج تیسری آ دیئے نہیں تو واج چوتھ یا دیئے نہیں تو واج پنجمی دیا واج انہیں یہ خاموش ہو جا تینو پتہ نہیں آج زمین تے تلووے امامت دا آفتاب امامت دا تلو ہے جیڑا بھی جیڑی بھی امام دے ایک بو قدم رکھے او لانتی ہوں دا بلاوے جی بلاوے جی بلاوے جی عبادر و سلامت را یاد جب تک بادشا دنیا تے ناوے سرکار دا نزول نا ہووے تب تک کوئی کرن جرت نا کرے زمین تے سرکار دی آمد دا یادم اپنے حیلم نو لائکے نو اپنے حیلم نو لائکے ابراہیم اپنی حلت نو لائکے اسماعیل اپنے زود نو لائکے یقوب اپنے صبر نو لائکے اگلے جملے تے تائید چاہی دیئے داد بے شک نا ہووے جیڑے بندے حلالی موالی بیٹھے ہو جنہ دے عیسیٰ اپنے حسن نو لائکے عیسیٰ اپنے بردباری نو لائکے عیسیٰ اپنے تکوی نو لائکے ہر نبی ہر مسوم ہر حجت اپنے اپنے کمالات نو لائکے سارے اگلو پہلا کائنات دیئے محووہ وازدی کدیئے سارا مریم میرے نال آؤ اج جنابے تکی دے ویڑے چھ نکی دی آمدے بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی سلامت روزی آباد ونج کے سمانہ خطون نو مبارک دیئے فاطمہ نو مبارک دیئے جو پتر دی آمدوئیس سارے پہنچیں کوئی آدھا یہ زکیہ ہے کوئی آدھا یہ ناسے ہے کوئی آدھا یہ حادی ہے کوئی آدھا یہ اسکر ہے معالمی دین تشریف فرمائیں ٹائٹ فرمائیں سر میں کتاب پڑھ رہے ہیں توڑے سامنے جناب یوسف دور کھلو تین ابراہیم دی آواز یوسف تو حسن دا بادسا ہے تو بھی شہزاد نویکی کوئی گل کر مسکرا کیا دے تو سجد ہو میں کل کیا کرنی گے اس شہزاد دین نلائن دا صدقہ اللہ منو حسن اطاع کیتا ہے مہربانی مہربانی جی سلامت رو جی تو جو ہے سہیوان بھی دو گھنٹی آج میں پڑھنا ہے دو گھنٹے سن سن پریشانتے نہیں اے امام ہے اے حستی ہے جس تنام علی بابے نہیں رکھیا چیچو اکرم جی اے نام علی محمد مصطفیٰ نہیں رکھیا جناب سمانہ خطون نہیں رکھیا بلکہ اے نام توڑے بادشاہ دا علی خود اللہ تجویز فرمائے عباد رو جی سلامت رو جی جیدے بندے نہیں بول سکے چپ کر کے بیٹھی ہو دے چپ دے بادشاہ ہو سارچو جملہ سمجھا وڑی کوشش کر رہا ہوں صرف توڑے دسمیں امام دا نام نہیں بلکہ نہ چو دا حسنیا دا نام اللہ ہو تجویز فرمائے بڑے مہربانی جی سلامت رو عباد رو تھوڑی آواز موٹی ہوگی ہے جی کوشش کرو تھوڑی بری کوشش میرے خیال نہ بیس وقت تو جو حیث آئی باندی گاٹ نہیں کرنی آواز زیادہ ہی رہے ٹھیک ہوگی ہوں توڑے دامیں امام دا نام اللہ ہو تجویز فرمائے صرف دامیں دا نام نہیں بلکہ نہ چودہ حسنیا دا نام اللہ ہو تجویز فرمائے میں عدب دنہی میں پڑھ دا رونا جس دروازی دی جس سردار دی کائنات محمد سنا کردہ رٹھا سوستا نام محمد رکھ چھوڑا سلامت رو جی آباد رو اس زبانہ کاؤسرنال دوتیاں ہونیاں جڑا زکریال محمد اچھ بولین دیاں ممبر تپیوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسمیں جس دروازے تو دنیا دے بڑے گناہگار نو بکشش دی رسیب جیندہ لٹھا سوست دروازے دا نام فاتیمہ رکھ چھوڑا جڑا شیعہ گردہ فردے میرے نہ بولے سلامت رو جی عباد رو جی جڑا خدا دے مکمل حسنو جمال لپیکر بنے ہیں اس تا نام حسن رکھ چھوڑا بندہ زندہ بیٹھا ہوئے تے داد نہ دے ہوئے نہیں سکتا جس ہستی تے خدا نے خود ناز کیتا ہے اس تا نام حسین رکھ چھوڑا سو بندہ کھیڑا ہے جڑا شیعہ دے گار جمع ماد مقدس کیر چنادی علی پیتا ہوئے نکشہ دی آواز ہو دے کاندے پدر نال دکرا ہوئے اللہ زبان عطا کرن دے بعد مومن مولائینو تاک دے گویائی عطا کیتی ہوئے جمع ملہ سن کے چپ رہے جے رضا مولا تو نوکری پنن دے فیدہ کوئی نہیں جس سردار دی نالائین دے بوسے گنیا کائنات دیا بلندگیاں کو جٹھا سو سردار دا نام علی رکھ چھوڑا سو بڑی مہربانی بڑی مہربانی او علی پا میں پہلا علی ہوئے پا میں چوتھا ہوئے پا میں اٹھما ہوئے پا میں داما ہوئے تو جو ہے سردار دا علی تو جو ہے سردار دا علی دو لقب بادشاہ دے انہیں مشہور تھے ان جو میں نام مشہور ہے پہلا لقب ہے نکی دوسرا ہے حادی علی حادی علی نکی یہ دو علقاب بادشاہ دے انہیں مشہور ہوئے ان جو میں نام مشہور ہے اچھوٹا موضوع پڑھ رہے میں تھوڑے سامنے چھ سال میں زندگی اچھ بادشاہ نے نسبے امامت سنبھالی ظاہری زندگی بادشاہ دی چھ سال ایک ڈین دے بھی ہوں انتے امام ہوں دے لیکن میں تاریخ دی گل کر رہے ہیں توڑے سامنے چھ سال دی ظاہری عمر اچھ بادشاہ نے امامت او دا سنبھال ہے چھبی سال سرکار مدینے گزارے ہیں انہ چھبیاں سال ہیں چھو میں ایک گل کرنا چاہوں سرکار دا دربار لگا ہویا مجمع کثیر سامنے جان سارا دا دیوانیا دا پروانیا دا حاجیا دا نمازیا دا بادشاہ دے کا صحابی جس دا نام ہے ابو سال بغداد دا رہنا لے سرکار دے بار گئے چہازر ہوئے امام یلی نکی دے قدمت بوسا دے تس بادشاہ بہت بڑی پریشانی لے کے میں توڑے کول آیا سرکار منو اس پریشانی دا حل چاہی دے بادشاہ فرمایا کیڑی پریشانی سرکار فرمایا کیڑی پریشانی قدمت بوسا دے کے دے بادشاہ میری ایک دکان ہے میں بغداد دے بزارش دکان داری کر دا میری سر تے دیر سارا کرزہ مجود ہے میرا دل چاہ دے میں اپنی اس دکانوں فروہت کر کے اپنے کرزیں دی ادھائیگی کروں میری گل نہیں سمجھا رہی جناب بادشاہ دوا چا منگو اس دکان دا گاگ ایسا لگے جو جتنا کرز میری سر تے مجود ہی ادا ہو جائے سرکار خموش ہو گئے دو ڈیاں دے قیام دے بعد اس سمجھیا جو میرے منگن اچھ فرق ہے انہاں دی اتائش تے فرق ہوئی نہیں سکتا وطن تے واللائے بگاری چاوے اس دی دکان جھل کے راک ہوئی بھئی گھر آئے بیوی تانہ دیتا ہے تو دا میں نہ مرید ہے تو آدھے میرا ایمام ہے مشکل کشاہ ہے چل کی انہاں دے کول گئے ہیں تیری انہاں مدد کی تھی کوئی نہیں کیسا تیرا ایمام ہے کیسا تم منتہ دار ہے مجیوز ضرور ہویا لیکن معرفت بلند آئی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی سلامت رو آباد رو ماہ حسائن جی تو اٹراز گیا سمانے سفر بددہ اگے کل وڈی یقید دینال مدینہ آئے سرکار دے قدمت بوسر سمجھ گیا جو بادسہ میرے سوال لے بات خاموش کے ہوئے سوال زینے چنہ بادسہ میری دکان دکا کہ ایسا لگے جو میرا کردہ اتر جائے بادسہ نے جواب نہ دیتا سرکار فرمایا ہوں جڑا سوال کرنا ہی سوال دی ضرورت نہیں سرکار ممبر چھوڑیا اس نے نال لے کے مدینہ دے سہرہ آئے چاہے ترائے میرے اسلا جانب مغرب کیتا سرکار ترائے میرے دا فاصلہ کر کے مقام سرعیت آئے جڑا مقام سرکار دے نزول دا ہے جاگنا جی جاگنا جڑے کدے کدے کتاب دے ورگردانی کریں دیو یہ یاد ہے میرے بادسہ نے سجا ہاتھ زمین کے رکھا ہے لاش ہے چاہے مشکل بن گئی لاش ہے ریتنو آن دے میں قرآن پڑھ رہے ہیں توڑے سامنے کیولا تحید پرمیس ہے اسنو لاش ہے کیوں آن دے جدہ دپ ہووے سہرائچ دورو پانی نظر ہوں گا جدہ قریب چاہیے تھے کچھ بھی نہیں ہوں لاش ہے اسنو آن دے بادسہ نے اپنا سجا ہاتھ بھائی شہباز بھولر صاحب سجاد سرکار نے لاش ہے ترکیا ریت ترکیا سرکار مٹھی بھرکے فرمایا اپنے امام دا سجا لڑ کھول اس امام دا سجا لڑ کھولیا بادسہ فرمایا اسنو ویکھنا نہیں شیعہ ضرور بولے سنیں بے شک داد نہ دے وے میں بسم اللہ بادسہ فرمایا اسنو ویکھنا نہیں قدمہ تے بہت ساڑے کیاد ہے میری مارفتج کوئی شاک کے اپنے دامن سبال کے ٹور پہ ہے تیسرے قدم تے گیاباد سے فرمایا میں نکی روادہ ہویا تیرا کرزہ آدھا ہوسی صرف کرزہ آدھا نہ ہوسی اگر تو اسنو استعمال کرے سے تیریا آون علیا ستا نسلیں چو شاہی ختم ہوجے منو علی نسٹے تیریا آون علیا ستا پشتائیں چو ستا نسلیں چو شاہی مبجے منو حادی نہ سڑے منو نکی نہ سڑے منو علی نسٹے خیرات چاہ کے تر پہ ہے اپنے گھارے چاہے اپنے حجرے سوگے میں بسم اللہ کلے ادرادہ ویلہ اسنو بیوی نمازی شب دکان اٹھی اچانک اپنے کمرے دے درو دیوار روشن رٹھے سو شوکر کن جگایا سو لیکن یہ بندہ خودا اٹھی کھل انجے لگ دے ساڑے کمرے چاہی اگھ لگ دے تو جو حیث ہے باندھی میں بسم اللہ کروں باوضو ہو کے اس دستار دے قریب آئے جس دستار دے ویچ سرکار علی نکی دے دستار دے گڑ کھولیس غور نلوے کھے او ریت ریت نہیں بہترین ہیریں اونا ہیریاں دی لائے کمرے دی چھت دنال ٹکرے دی نماز فجر ادا کر کے ایک دھانا چاہ کے ایک موتی چاہ تھکتا نہیں گئے دی ایک موتی چاہ لوجی بات سامد عظیم عزادار پیر سید نوید شاہ اور رانہ نکی صاحب مالک انہ دے سفر بے خطر فرمان مالک انہ دے اس کو زیادہ بہترین تفیق عطا کرن اور زوار صاحب ملک زوار صاحب مالک انہ دے اسے دو سلامتی ہوئے آج انہ مولاد عزادار انٹر میں پھر بیان شروع ترہن سلوات پڑو سارے سہبان بلاندھو سلوات پڑو جی بارے دیگر علی محمد بابا جی میرا موضوع اجدہ امام علی نکی چونکہ شہادت آخری بندہ حق بڑھن دے اجدہ امام علی نکی یاد اس دے قیمت اس بلارش ہے ہی کوئی نہیں پھر بھی تُو کیا دے سکتے دیکھ اواز دے گتا ہے تیرے گھارے جتنیاں بھوریاں مجود ہیں اوہ تھیلے چاہیا میرے کلو روپے بھر کے لے جا حقیقت ہے جو اس دے کیمت پیسے نہیں میری مجبوری ہے میرے کول اس کلو وعد ہے ہی نہیں لو جی عقیدہ ویکھنے ابو سالدہ جس اندھے نے قبر دی اکندہ دے درمیان ولیتی امیر المومنین دنشہ چامنے عقیدہ ویکھنے سرکار علی نقید غلام دا پیسے چاہیے جتنا کرز جس نے ادا کی تس جڑی رقم بچ گئی آئی تو آڑے تھے میرے ورکہ ہوئے بغداد دی جامعہ مسجد دروازے تھی آئی آکے لاؤر سپری کرے چیلان کی تس اوہ بغداد آ لے آؤ جیڑا بندہ محمد دا کلمہ پڑ گئے آج بادہ زہر میرے دروازے تھی آوے میں محمد دا صدقہ اس نے خیرات دے سا کیا بات ہے جی کیا بات ہے ہوئے سیعت میرے نہ بولے نہ ہوئے نہیں سکتا اصل اجھ کر یہ کیت اسی کہانی سنن دے آدھی ہوگی جیڑا بندہ تریکھ توڑے سامنے پڑے دوسری دنہ بول بابا جیڑا بندہ کتاب پڑھ کے میں برتے ہوں دا اس نے اپریشیٹ کی تھی کرو اے نوے چراغ جلن دے تھی روشنی ہوگی جے پرانے جو تیل مک گیا تھے فرقی کرو میں بہتنی بندہ چنا پڑھ کے سا میرے کا علیہ سمجھا رہی ہے نا جی سلامت رو جی آباد رو ماہ حسین جی تڑھ تیرہ سے رات جڑے بندہ محمدہ کلمہ پڑھ دائے بعدہ زہر میرے دروازے تیاوے محمدہ صدقہ میں اسنو خیرہ دے پورا بغداد اکٹھا ہوکے ابو صالح دے دروازے تیا جائے دوریاں دے مکھول کے محمد دے نوکر علی نقی دے غلام جناب ابو صالح اشارہ کی تائے مسکرہ کی تائے جتنی دل چاہ دائے دولت چاہ لو نہ کوئی ہاتھ پکڑنا لے نہ کوئی روکنا لے لیکن شرط ہے پیسے چاندے جاؤ حسین گی مات درود پڑھ دے جاؤ تو آڑی میربانی بھائی میں مطمئنہ ہوگا حیدری عباد رو جی سلامت رو جی وہ جڑے موطی باقی بچ گیا پیسے تقسیم کر چھوڑے جڑے موطی بچ گیا یہ ایک دی قیمت ہے ہی رنسا وہ موطی چاہ کے مدینے آئے سرکار پھر ممبر دے جلوے فگن کائنات دی فصاحت و بلاغت امام علی حادی دے لبے اسمت دے بوسے ڈیونیچ مصروف مجمع کسیر سامنے مجود تے لکھن دی جانے رستہ بن گئے ابو صالح امبر دے قریب پہنچائے امام حادی دے قدمہ دے بوسے ڈیونیچ مصروف ہنکی میں آئے ہیں بادشاہ کو جو باقی بچ گیا ہے جاگنا 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 نیازہ حسین تائید چاہے دیئے دوا چاہے دیئے جملے تھے داد بے شک تھوڑی ہوئے دوا زیادہ ہونے چاہے دیئے بادشاہ کو جو باقی بچ گیا ہے سرکار فرمایا اپنے کول رکھ لے بولرسا توجہ کرو جی جملہ بڑا زیم جے بادشاہ فرمایا اپنے کول رکھ لنے پھر بھی مشکل بن سکتی قدمہ تے بوسے ڈیونیچ مصروف نہیں بادشاہ میری جیسا آج دیتا ہے یو کالبیتہ دے سکتا ہے کیا بات ہے سجبہ سے ایک نشستہ ایک کرسی آجستہ ابوالحاشم اٹھا ہے ابوالحاشم جا جاکرم جی امام محمد تقیدہ بی صحابی ہے اور امام علی حدیدہ بی صحابی ہے بادشاہ دی قدمہ تے بوسے دیتا ہے بادشاہ توڑے کام دیگا لے جی مجلس پہ پیغام بے سم لے بادشاہ میں اولاد دی امید توان سرکار میں حج دے بنجھنا چاندہ میرا دل چاہدہ ہے میری ہوون علی اولاد دا نام دوسا مقرر کرو سرکار منو دو نام ایسے دسا دیو جو میں اپنی اہلیہ کو دسا بنجھا میں حج دے بنجھا پچھو اگر اللہ منو دھی دے وے یا پتر دے وے تیو نام مقرر چکرے سرکار فرمایا ابوالحاشم سر چاہا جڑا بیاسی اس دا نام محمد رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے جی جاگڑا نیازہ غسین جڑے بندے ساری زندگی زاکی نال نہیں بولے جملہ سنکے داد دے وردی کوشش کرے سبحان اللہ دی چھا لاؤنی چاہی دی میم پتے پیوکال کپڑے دی عزت دی قسمے دو منٹہ دے باد کتمہ دے بہت ساری کہ دے بادشاہ لڑکے دا نام دستانے لڑکی دا نام دستانے چھوڑو ہو ساکت ہے بچہ ہووے یا بچی ہووے سرکار دی آواز ملکے حیدری سلامت روزی عباد روزی بابا جی پیادنی بابا جی پیادنی بادشاہ فرمایا ہے نا وہ ایک کیا پیادنی اے وہ ایک اہدہ کاؤنے پیر نوید صاحب جی پیادنے اے علی دی زبان نہیں اے زبانے کی بریہ ہے عزیم عزادارہ کل جملے تی عزیم ہوندے سلامت رو جی ابا تھکتہ نہیں گئے جی کربلاتو پنچتالی میل دے سفر تے ایک بستی ہے جس تا نام ہے رائے محول گوڑا بن گئے میرا حصہ آج دی مجلس دے آوالے نہ لو گئے بانیان دا جڑا حکم ہے میں اسے حکم دی تمہیلے چاہے ایک جملہ میرا فضائل دے رب دی ذاکری کرن دا دینا ایک جملہ موشائب جتنا میں پڑھے اتنا میں غور پڑھنے کربلاتو باوہ جی پنچتالی میل دے سفر تک بستی ہے جس تا نام ہے رائے رائے تو کوفے دا سفر بھی پنچتالی میل ہیں جوگرافیائی لحاظ دینال کربلہ کوفہ اور رائے ایک تکون دے شکل بن گئے ترخی سفر ہے جی ذرہ تائی کا ممبر مر رائے دا ایک سردار ہے جس تا نام ہے اکسم علیف کافت و نکتی سین و رمین اکسم محمد و اہل بیت محمد دی معرفت رکھنا لیں زوار بھائی سر چاونا جملہ سمجھا جی دوا کر رہے جی میرے آکھے چکل دوسرے دورے حکومت چکل چونکہ میں زیادہ پڑھ چکا ہوں فضائل بس ایک جملہ میں رب دی بستے آکھا دوسرے دورے حکومت اکسم جہان فانی ترخصت ہوگی اس تے دو پتر باقی ہیں یحیب بن اکسم نمیر بن اکسم بابے دے پیشے دے پیشے نظر دا وان بیرا وان تجارت دا پیش اکتیار کی یحیب بن اکسم دی تجارت یمن تک پھیل گئی نمیر بن اکسم دی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی اس نو قائم ہونا چاہیے زاکر جیڑا بی چنگا پڑھنا لاؤوے ساؤنڈ جیڑا بی چنگا ہوئے گر مومنین دیکھ ربط نانوے زاکر دینا نا پڑھن دا سوازیں نا سنگا سنگا ایک بندہ اٹھ دیتے سارے دے الوے دیو امی نکیتی کرو سیدان دوڑا مہمان چونکہ بانیان دا نکیبیں بردائے پہ سلسلہ چلدہ رہنے زاکرین میں آنے اینا اٹھنے پروگرام دا سلسلہ دوسران جیڑا نا زاکر دینا ربط رکھی یحییٰ گلہ دی اتا کی تی نمیر گلہ نے پتر اتا کی تی جیڑے پرانے زدار بیٹھی ہو زاکر گر بیٹھی ہو اس جملے جو میں اپنے مضمون دا ربط دے رہے ہیں یحییٰ نے اپنی دی دا نام ناصرہ رکھیا نمیر نے اپنے پتر دا نام حسین رکھی تیسرے دور حکومت دے بعد ممبر دا اصل وارس ممبر دے جلوے فیکن ہویا وہ مجلس بڑی روحانیت تلی ہوں دی اس ذکرش یقیناً بادشاہ دی آمد ہوں دی جے ذکرش مالک دے مالفتہ لیزادار فضائل اچھروپ میں حسین دا نام لے آئے کافی محترم چیرے مسائب تاری ہو گیا اکھی ہنجوان البر رہی ہیں میں بھی سائلہ بہت زیادہ طول نہ دے وہاں قریب کر رہا میں گلوں تیسرے دور حکومت اچھ کچھ او لوگ جڑے پنج وقت دی نماز امام دے پچھو پڑھ دی کچھ او لوگ جڑے نماز جمعہ امام دے پچھو پڑھ دی یحیٰ بن نقسم چونکے پنج تالی امیلہ تیراندہ ستن دے ہاریان دے بعد امیر المومنین بھی زیارت دے شرف حاصل کرے مدینہ علیہ سید باو نمید صلی اللہ جفال وٹن کوفے دے باروں ایک مقام ہا جسنو سائب ریاض القدس نے بیری درد رکھ لکھے سائب مالی و سبتین اسنو شجرت الویدہ لکھے اس مقام تے امیر المومنین اپنے خادم دا اپنے مہمان دا استقبال بھی کر دی انتے الویدہ بھی آ دی سرکار امیر ممکنات نے یحیٰ بن نقسم دا استقبال کی تے اس بادشاہ دے بچھوں نماز جمعہ ادا کی تی ترائیڈیاں دے قیام دے بعد اجازت طلب کی تیس بادشاہ ودا کی تے تیسرے قدم تے گئے دے بات ساڑ ماری یحیٰ میرے دروازے تے سوالی بن کیا ہے میں علی دا دل چاہ دے میں ساکی و لو سیاہاں میں نبیوں دا مشکل کشاہاں میرے کل کچھ مانگ قدمہ دے بوسرے کیا دے جنت دی خواہش کوئی نہیں دوزر دا در کوئی نہیں جگیر دی لوڑ کوئی نہیں بادشاہ میں کچھ نہیں چاہ دا تے علی دی محبت میرے دل لے چھ زندہ سرکار فرمائے اماماں دا سمندہ تھٹھاں پہ امرین دے میں حکمن پہ آنا کچھ تا مانگ چاچو اکرام جی قدمہ تے بوسرے کیا دے اگر عطا کرنا چاہ دے ہو جملہ سنے ساری مجلس بول جائے جملہ نہ بولے حاصل ہے میرے مضمون دا بادشاہ دی آواز ہونے یہ کیا مگڑا چاہ دے قدمہ تے بوسرے کیا دے اگر عطا کرنا چاہ دے ہو دولت نہیں مگ دا جگیر نہیں مگ دا پتر نہیں مگ دا دینی مگ دا جنتی غائش نہیں دو زکتہ در کوئی نہیں امیر المومنین میرے حقش دوا مگو میں ایو کچھ مگ دا پیان میری آون نالی نسلی چو کیامت تک تینیلی دی محبت ختم اب آدھ رو سلامت رو جی زہرادیاں دییاں توڑی ترازی ہو بادشاہ سجاد توڑی ترازی ہو سرکار فرمایا سوال بڑا سونہ کی تئی میں علی صرف سخی نئی میں کریمہ لاہور علیہ کریم اس نوع دنے جڑا سائل سوال تو بد کیتا کرے بادشاہ فرمایا میرا خامدان کرم دے والے نال زمین تے سمان تے مشہور تُو ایک انا منگے میں دو لیسا میں علی دا وعدہ ہو گیا کیامت تک میں علی دی کہانی دے نال تیری کہانی دا ذکر ہو سی جڑا آج بے اور دوسرا انام جنت چتا پہ کر دا کسے نبی کول نہیں کسے ولی کول نہیں کسے گاؤس کول نہیں کسے کتب کول نہیں کہیں عبدال کول نہیں کہیں طبعہ تابی کول نہیں کہیں صحابی کول نہیں مولا انام کی رہے بات تا فرمایا جنت جیہیہ تُو میں علی دا ہمسایہ ہو ستم قدم تکی ہے بات سے ساتھ ماری کجھ تُو منگ گئے تے میں دیتا ہے ان کو جو میں علی تیرے کل منگنا چاہتا حتیٰ میں میری پڑھائی میں بسم اللہ کرا واپس والے بات سا میرے دین دے مالک تُس آؤ میرے ایمان دے مالک تُس آؤ بات سا میری اولاد دے مالک تُس آؤ میری عزت دے مالک تُس آؤ مولا کیا دیمہ بات سا فرمایا اللہ تُو میں ایک دھی اتا کی تی ہوئی او دھی چڑھنا لے چاننے جو پورے ست سال دی ہو رہی اس تا نام تو ناصرہ رکھیا ہویا ہے میں علی چاند آئیوں کو جاں اگلے سفر تے اکل لاناویں اپنی دھی کو نال لائے کیا ہائی تا توڑے واسے چاہے اے نا ہنج توڑے واسے چاہے نہیں میں بسم اللہ کرا ہائی تا کر سکتے ہو نا غربتی آل محمدی کے سامنے میرے امام دی آواز ہو دیئے میں علی اس تے حوال تُو بہترین واقفہ میں جان دا جدہ تُو کوف کے دے پاس سفر شروع کر دے تیری آباد دامن کو لچھکی لان دیئے تیرو کے دیئے بابا ایک وار اس دروازے تے گین چل جس دروازے تے نبیان دا سلطان رک دا بلاوے بلاوے علی دیا دیا تیرے ترازی ہوئن بھائی میں بسم اللہ کرا امام زمانہ توڑے ترازی ہوئن صدقے دا ایک وار اس دروازے تے لائے چاہتا جس ویڑے دی چار دیواری دا نام اے تطہیرہ ہے جس جار دے واری دے اندرو رہنالیاں بیبیاں دی تبییت دا نام محمد دی شریعت ہے او جڑے ادب تے کوکا ماران دے آدیو میں بسم اللہ کرا میں علی مغدی کو جاگلے سفر تے کل لا نام دی کو نال لے کیا ہوئے ترے دیا دا لمبا سفر کیتا صدرہ دا ولی پی نوید شاہ جی بھائی نکی صدرہ دا ولی اپنے حجرے چاہے نماز فجر پڑھ کے دی دے حجرے چاہے دی دیا چھوٹیاں دے بوسا دے کہ آواز دے کہ نت جوا دی آوے میں علی دی زیارت کرنے تیاری کر لے اکیان دے ہاریان دے بات تو باد سا دی زیارت تے ویندی پہیں انتظار دے کلمہ بھی مشکل ہوندہ سیدان دی کنیز اکی دے ہارے اوکھے گزارے خمیس دنی چڑھا جڑے پڑھ لکھے بیٹھے ہو نوکر کو حکم لیتا سیک محمل تیار کار جے دیتے ناصرہ سوار ہوئے ایک گھوڑا تیار کار جے دیتے میں سوار ہوئے ایک نوکر ہوئے جڑا گھوڑے دیاں واقعا چھکے ایک ہوئے جڑا محمل دیاں مہارا چھکے یہ جملہ دے سی جو کیڑے پاس دے مرید بیٹھے ہو جی کنہ دے گھران تے غازی دالم لہرین دا پہ گربتی آلے محمد دی کس میں جدہ دیگر دا ویل ہوئے اللہ جڑے ذہنے چکڑی گا گھوڑے دی لوڑ نہیں صرف محمل ہوئے نوکران دی ضرورت کوئی نہیں ناصرہ دے محمل دیاں مہارا میں آپ چھکسہ ہائے کار چھڑا جڑے مکاڑی بڑھ کیا ہے نوکر دی آواز نہیں لمبا سفر ریگستانی اللہ کہتو سردار نفیس طبیعت مالکیں بیمار ہو پاسے اچھا وین کر کہتا ہے میں دی دے محمل دیاں مہارا نہیں چھکنیاں میں علی دی زائرہ دے محمل دیاں مہارا کیا بات ہے کیا بات ہے علی دیاں جائیاں راضی ہوئے میں بسم اللہ کاراں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں حسین دیاں دیاں راضی ہوئے راج کے پرساڑے وہ اج سیدان دے ویڈیچ بہت بڑا قضیہ ہے میں بسم اللہ کاراں جڑے بندے حسن اسکریدی یتیم ان رومنائے بیٹھی ہو جڑے عدب تھے رومنائے بیٹھی ہو لمبا سفر کر کے پی نوید ساجی دو دیاں دے بات گفت بحروف پہنچے بڑے کریم ان مدینہ دے لجبال سید اگے کل علی استقبال کرن آج حسن بھی نالے حسین بھی نالے اجڑے دیاں بیٹھی ہو سر چاہے جملہ سمجھ کے آئے کر رہے عبت زہرادی قسمیں میرے امام نے دست شکک چاہ کے ناصرہ دے سر ترکھے سرکار دی آواز ہوں دی حسن بچڑا نہ بول گیاں نہ تھک گیاں جملہ زیم میں جنہ حسن بچڑا جلدی کرو بھینڈ ناصرہ کنال گھن جلو کیوں جو ستان دے آڑیاں تو زہرادیاں دیا دیاں دا انتظار بھی ست کے جامعہ ست کے جامعہ پہلی روایت ہے ترائی دی بابا جی دوسری روایت ہے ست دے آڑے سیدان دی مہمار لئی ترائی ہوئے یا ست ہوئے اختلاف روایت ہے ستان دیاں دے بعد باب پیغام بیجے تیاری کر میں تجارت سلسل جمن ونجنائے ڈیوڈیا لے دروازے تیاری دیاں دیاں الویدہ کی تائے اس حرامائی کرنے ماتم توڑی قسمتے بلا تشبید ہوئے حد جا کے ناصرہ پیشانی ترکھے پہلا وینڈ کر کے آدھئے زہرادی دی میرا سلام نوکرانی سلام کی تیبی بی دیاں کھینن سامن دے پرناڑے بڑے قدمہ دے بوسرے کیا نیا ہے بادشاہ دی دی میرے سلام اجھ گئے گستا ہی ہے نہیں نہیں تیرا سلام سونے میں کسے وقت نو یاد کر کے رنیاں وہ وقت کےڑے آواز نویں سوال کرنے امیر المومنین تک کریں شجاہ تلویدہ تے بادشاہ الویدہ کیتا جی میں دیاں کھو سلام کیتا ہے سوئے بابے کھو سلام کیتا سوئے بادشاہ دیاں کھینن سامن دے پرناڑے بڑھ گئے جیدہ کائنات نو حسام نال علی رنیا ہے حق المار کی آواز دیکنی یقیناً میرے سلام اجھ کئے گستا ہی ہے میں دیاں نو سلام کیتا ہے دیاں ہی رون دیاں نبابے نو سلام کیتا ہے بابا ہی رون دا ہے مولا ڈسو تا صحیح صاحب علی مطلق ہو کیا راز ہے رون دے کیوں ہو اچھا وین کیتا ہے امیر المومنین تے حق المار کیا دے ناصرہ دی یہ سواستے رون دیاں ایک دیاں انہ اتھا میں علی دی محبت چتازیانے جلنے ہائے کرنا بھی عظیم عبادت ہے کرلا گرو علی دیاں دیاں ترے کرلا اوہ میں صدقے تھی وہاں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں قربان میں جاؤں اتنی بلند پایا مارفہ دی مالکہ بابا نویسا جی قدماتے بوساڑی تیالی دی کنیز نے دیکھا دیاں مولا دوا مانگو ڈین چڑھ نالا ڈین ہوئے تیسرے قدم تو واپس ہٹیے مکہ میری تمہید میں وینڈ کر رجن کی دپت تک ہوئی نہیں روک کیا دیا مولا میرا دل چاہ دے تُسا میرے گارچ مہمان بڑھوں جملہ سمجھ کے رو گئے بات ساری آواز ہو نہیں یہ میں امام برہت تھا میری زندگی دا وقت تھوڑا بچ جائے اسلام دن تائیا ہم کام منجر سر انجام ڈین میں تیرے گارچ مہمان نہیں بڑھ سکتا چونکہ تُو سوال کیتا امیر المومنین تُو ساکیو لوسیاتو ساکیو لمبیاتو میرے دروازے تُو سہل حال ہی نہیں مڑتا میرا وعدہ ہو گیا میرے ایک پوترہ تیرے گارچ مہمان بڑھ سکتا اُن نوجوان رو گئے آئے میں بسم اللہ کرا میرے ایک پوترہ تیرے گارچ مہمان ضرور بڑھ سکتا مولا کوئی نشتانی کوئی تاریخ بادشانی سجاد جے بے چپایا ایت اللہ برو جردی لکھا ہے ایک سفید رنگ در رمال کٹ کے کنیز دے ہتھ رکھا امیر المومنین روکے فرمایا جیڑے چھانے چس رمال دا رنگ سرخ ہو بنجے صدقے 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 کوشش کرنا جڑا مکانی بنگیا ہے رمال چال ہے جیڑے چھانے چس رمال دا رنگ سرخ ہو بنجے اسے چاندی باران دی لاندی ڈیگرنوں میرا پوترہ تیرے گارچ مہمان بن سن میں بسم اللہ کرا وطن تے آگی رمال چاکے بس یہ کوئی زیادہ وص پہ ناصرہ اجڑ گئی بابا جی اس تو زیادہ مقتصر ہوئی نہیں سکتا سال دے بعد سال دے بعد میں بسم اللہ کرا نمیر دا پتہ حسین اے ہائی یحیدی دی ناصرہ چاچے دے پوتر دے نال اس دے نسبت ہے ہوئی کہ جملہ میں ماں وہاں تے بینا دی ون دا پڑ دا پیا کہ جملہ جتھے یاد آسی توڑی مکانوں سی ایک کی باد دو جا سی سید حقش دوا مانگائے گریہ بلند کرے غربت کے لے محمد دی گسم بابے جی کو حد جوڑے سو دیا لے بیٹھے دیکھ کے آوازے کہ یہ بابا حق مہر دی شرطے چا میں دولت نہیں مانگ دی بابا میں جگیر نہیں مانگ دی بابا میں زیور نہیں مانگ دی میں چادرہ نہیں مانگ دی بولیا جا میرے نال نازو غسر روکیا دی بابا یہ پا جو مانگ دی جدہ بطول دا پوترہ میرے گارے چا مہمان بڑے اس قلو لکھتوال ہے او دن سیوئے چا من روکے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے او میں بسم اللہ کرا علی دیا دیا تیرے تیرازی ہو بھائی عقیدت مندنا میری گالے میں بسم اللہ کرا میں قربان ملہ جدہ بطول دا پوترہ میرے گارے چا مہمان بڑے انہا دی خدمتے چا میں نے روکے نہیں بسم اللہ کرا ٹھاویر جب غسرین دو وطن چھٹیا دو محرموں بینٹے برا کر بلائچ پہنچے مکتی میری پڑھائی چار محرم دی صبح ہوئی حسین بن نمیر جنگ دی سادہ اس قمان اللہ بریزو کیا پڑے سینے چاہے دیکھ کر دیئے بندے خدا کتھ پہ ویندے ظالمانہ پریشتان نہ ہو ساڑے باد سا دیئے کہ باگی نال جنگ اس باگی نال کے لمبی چھوڑی فوج نہیں چاندہ بچے نے چاندہ نوجوانے نے چاندہ ضعیبیں حسین دا محرم دی دی گرتائیں جنگ فتہ کر کے واپس واللہ سا سانو دیر سرائی نام لبسی اچھا وین کر گیا دی یہ تیرے تیلانت ہوئے تیرے امیر تیلانت ہوئے دوسا جدو جاڑے ایک سے شریف دا گھر این آخ جنگ کرن پہ وین آئے ایک ہمیں کسے شریف دا گھر تیرے کامنا لی میری گرز کونی توں جاندہ نبطول دے پوترے میرے گارش مہمان بڑھنے رو گیا دیئے میں قرآن چھو رومال رکھا ہو یا اچھو تھڑیئے میں دین دی پہیاں اس رومال دا رنگ گلا بھی پیت ہیندہ ہن رووے ہن رووے اسے چاندی یاران دی لان دی دیگرنو زہرا دے پوترے میرے گارش بے شاکو سردارین میں کنیز لیکن مرد اندر استقبال مرد کریں دے سونے لگ دے مربانی کریں اللہ جانے وڈے پیو دا وڈا پتر کتنے نوکر نال ہو سین کتنے صحابی نال ہو سین کتنے ہواری نال ہو سین اسلام دی تبلیغ دی ہاتھ روین دے ہو سین کیندی برات نال ہو سین مربانی کریں دا محرم کنہی تیارہ دی صبح تی گھر ضرور لگاوے ظالم بے پاس دیکھے ہس کے آواز دیکھے دے میں آسان دے تیرا پیرا سین کیا بات ہے جی مات میں ازادار نال میری گاہ لے جڑے ہلکے دے مات میں بیٹھے ہو تھکڑا نہیں تھکڑا نہیں جڑے ازاداری کرنا ہے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرام آواز ہوں دے میں آسان دے تیرا مرشدہ سی تو فکر ماندنا ہو یاران دی دو پہتہ ہی میں گھر ضرور لگا ساتھ محرم دا کاؤسر تے سلسبیل دے ملکن دا پانی باندو ہے ڈامی دی فجر آگئی اکبر رو رو کیا دریا بابا ترین بابا میری ازادار سننا لی مدینے رہ گی دین چڑھ پے اب آگئی اس میں دے چلوٹی پہ گئی ترائے گھنٹے دی مقتصر جنگ دے بادباوہ نوی شاہ جی نکلیاں ہویاں تلواراں نیام میں چھپا گیاں اس کو لو جلوی کیویں کراں نیزے رہتے چلے گئے دھوڑیاں دی عزینہ زمین دی عزینہ بن گئیاں مقتل لا جملہ نویاں میں کدے نہ پڑا منو سید مافی ریسو میں بسم اللہ کرن ناؤں لقوں میں اسکیاں نے تھنڈے شراب دے جان پی تے تاتی رےتے بیٹھیاں نے ساکھی ایک اوسر دیا دیا ایتھ مقان مکمل ہونی چاہی دیا ہی میں سمجھاں رہاں سکیا ناؤں لقوں میں اسکیاں نے شراب دے جان پی تے تاتی رےتے بیٹھیاں نے روی با دھو بھائی جان تاتی رےتے بیٹھیاں نے جنت وارسنیاں دیا غرب تیال محمد کے قسم میں کوئی آدھی اممہ میرے سارے مارے گے کوئی آدھی اممہ میں علی دیو دین جدی مادہ جنازہ درات نوٹ کیا میں بسم اللہ کراؤں ملکہ زنجہ بار دین اکھی نہیں سامن دے پر نارے بڑھ گئیں دا علی دی بے اولاد دی دے وین بلند ہوئے بی بی اکل مار کر دی اممہ چاندنی راتے میرے سارتے چادر کو نہیں میں کھڑ سا میرے بیڑا مارے گے دے اممہ میں کڑے پاس دے ونجا علی دی دی دے پاسے علیہ سینڈ دے پاسے افیضہ دیں دید کی تھی پہلا وین کر کے دی بی بی یہ سوال کرنا ہی سجاد تو کر اس حلا کے علیہ سجاد دمیہ تڑپ گئے آئے توڑا مہاری تے بیمار امام سید لب حسمت حل فین سید لب کشائی کی تھی پہلا وین کر کے دنی اممہ سڑیو چوب چال حافظو والحفیظ دی حقل سنا سلا کے علیہ میری سینڈ سڑیو چوب چائیے ہنچا وین کر کے آنڈنے اللہ حافظو والحفیظ بی بی باندھے باندھے مٹیاں تے بائے گر پہلا وین کر کے آنڈنے نانا محمد دین اوکھا پہ آباچہ دائی بی بی حقل مار گیاں دنے بابا یلی تیری ولایت بچ گئیے زینب دین سالم اوک گئیے ماتمی ازادہ نال میری گالے ہووے سیاں دے گار جم ماتے آئے نہ کرے ہو نی ساگدہ اگلا وین کر گیاں دنے غازی میرا نام زینب غازی میں پارے ڈیون دیہے لگوینی باسیاں میں زینب تھاک بھائی ماتمی ازادہ را گزر گئی شام گریب باندھے رات یارالی ڈیوار چڑھ پئیے سیدو حچا کی جازت دیو مقتل نہ جملہ پڑا جڑے بندنوں گے وائی دی لوڑے کتاب دنا میں مقتل مکرم قسم چاواتے سینڈ دکھے پاسے دی قسمے زالم دی آوازوں دیئے شہیدان دے سارے تنہ کلو جدا کرو اے سالا کی آلیو مافیڈے سو حوالا میں دے چکا قسم میں چا جگا منوالے محمدے رولن دیکھ سمینہ ظالمہ پتران دے سارا ماما دیاں جھولیاں جدا کیتے او میریا ماما تے بیڑا منو مافیڈے وائی بیڑا ماں دے سارا بیڑا دے سامنے جدا کیتے اللہ جانے کو جبندے گڑے خیالے چا بیٹھے نے علی اکبر دا ساروں ولے جدا کیتا ہے جدا امے لیلہ جولیے چپا کے وین بھی گرینی آئی بی بی رو رو کے یادی آئی جیتے اے کمہ رہے او کلمہ نہ پڑ دا اجر اکمہ سیدہ میں بسم اللہ کرام بڑی سونی مکان تمہید چھلوک جنا بندیاں گلیاں بگا رہے چھرونے سر چھوئے اینا ظالمہ غازی دا سرشاہ جیوں میں لے کلم کی تا جدا مسوما سائن وائن بھی گرین دیا اوکھے موڑ دے آگیاں نہ بھول گیاں نہ تھکیاں جڑے بندنوں گوائی دی لوڑے کتاب دا نام کربلا کے بعد قسم چاوان تے عباس دے کٹیاں ہویاں بازوان دی قسمیں سارے شہیدان دے سر جدا ہو گئے نا غازی دا سر باقی رہ گئے پسرے ساتھ دی آواز ہوں دیے کون بہادرے جڑا غازی دا سر کے ناوے حکیم میں تفیلہ دا میں لگا ویسا پرک اللہ نہ ویند وی خزار فوجی میرے سجے ہوئے وی خزار فوجی میرے خبے ہوئے ظالمہ دا غازی جو سمگی ہے فوج کیا کرنی آئی اوغازی دے مریدیاں اچھا وین کر کے آدھائے بھامیں جو سمگی آئے منوغازی جنازے تو ایدھا راندہ ہے چالی خزار دا دستہ نالے کے عباس دے جنازے دے باسے دھرائے جتھے جتھے سید بیٹھے اللہ منو ما فیڈے سو غربت امل بنین دی کا سمیں کسے فوجی کوئی اتھیار چاہے کہیں تلوار چاہیے کہنیزہ چاہے کہیں گرز چاہے کہ تیر کمان چاہے منو زہرہ دیاں ترٹلیاں پسیاں دی کا سمیں شمر کمینہ اپنے خائمے چو بہر نکلائے شاجی سجیا دے جبھی بھی زینب دی چادر چائے سو خبیا دے جمظلوم شبیدہ سارے چاہے سو حکل مار گن حکیم روک جا میں یا پاس کو پیغام ڈھے منائے ظالم دا بچہ نچ دا ہویا غازی دے جنازے تے آیا ہے حکل مار گن یکھی بال اے اسے زینب دی چادرے اے جیندے کان پکھیاں دی پرواد اے اسے شبیدہ سارے اے جیندی نلائن جو ڈھے ہیں دایا بسم اللہ اے تے ڈی سیندہ بھر گئے اے تے ڈے مرش دا سارے بابا جی ماتم کریں دیو دیوائن پھڑا اس والے یا پاس دا میت بلان دو گئے سیدہ تل مار کے ہاں دا پیا جان کے نگ دائے اے مائی ڈی لاش دے کھولو تیرا قاتل سار کو چھا کے اے مہ کیا یا کھا میں گھنیا بسم آیا ہی دا میرے قیمتی پر کٹھا کے ہاتھ موک گئیے پی آسی مریدہ تیڑیاں زولفا وہ چہاتھ پا کے اساں جے تلیے جانگا بسم اللہ ہاؤسلہ آزادار حسین ہاؤسلہ دینال ایک ستر سو لوگ اور بطیالے محمدی کے سمیں اوکھے موڑ دیا گا ظالم بھی اعلان کیتا ہے ہر قاتل اپنے مقبول دی سانگ جائے میں بسم اللہ جنبان جے نو تمہید جا دے جملہ سمجھے اکل مار گیا دیئے کچھا رہے خدا تم کھوڑے سیدھی آواز ہوں دیئے پھوپی ناصرہ میرا سلام ہوگے لاہور آلیو پھوپی تے ناصرہ دنام آئے دیوار دے نال متھا مارا ہے سو اکل مار گیا دیئے کون شریف ہم انہوں پھوپی آکھیں نالا سیدھا دا میں کون سنجھان میں کھوڑا سیدھے سر پر واد کی دیئے اچھا رن میں حسین دا بچڑا اکل مار گیا دیئے تیڑے پیڑی علی دا پھو تیرا میاں تے میڑے پیوڑا نا مو شبیر مائکو ماری برچی بسم اللہ گرہ رنیے کنی سروں کنیے کون ہے میرا نام چھانے نہ لاؤ سیدھا کل مار گیا دا تیڑے پیڑی علی دا کرین دے اماتم اکبر دا سر چھاگ مکان دی چھاگے اکل مار گیا دیئے لوگوں میرا مہمان مارا گایا شاہجی جازتے ہو ظالم تازیانا چھاگے گارے چھاگیا ہے ناصرہ دے ہتھا تے مارنے شروع کی دیسو اکل مار گیا دیئے نہ چاہتا والی تیرے سلام یہ تھے مخدم سید علی نکی کانگ ایک دو اعلانات سمات فرمائیں مار گیا مار گیا مار گیا مار گیا مار گیا مار گیا